نیکشنرائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالحق رحمان آج راجستان کی بات کریں گے اس خاص ریپورٹ میں دراصل راجستان میں لگتار کہیں کہیں ستہ کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لئے کانگریس پارٹی کوشش کر رہی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر کہ جس طریقے سے جات لینڈ کولے کر کے خاص طور سے سیکر جھن جھنوں اس طریقے کے جو زلے ہیں وہاں پر جاتوں کی سنکھیہ کافی زیادہ ہے اور اس سیٹ پر دوہزار تیرہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھلے ہی جو ہے کانگریس پارٹی کو جھٹکا لگا تھا وہاں پر بی جے پی نے دعویداری اپنی پیش کر دی تھی لیکن دوہزار اٹھارہ میں پھر سے ایک بار واپسی جو ہے دیکھنے کو ملی تھی کانگریس پارٹی کی اب ویسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی پھر سے اسی رنیتی کے تحت ان تمام زیلوں میں ویدان سبا سیٹوں کو جیتنے کی کوشش کرنے جا رہی ہے اس کے لیے بڑے طور پر پلاننگ بھی کی جاری ہے آپ کو بتاؤں کہ اس سمیں راجستان ویدان سبا چناؤں کھولے کر لگتار تیاریاں زوروں پر ہے تمام سیاسی دلوں کے دعویدارہ ستہ میں واپسی کے لیے لگتار کوشش کی جاری ہے اسے میں کانگریس پارٹی کے لیے پرستیتی اس لیے بھی زیادہ یہاں پر مشکل بن رہی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی لگتار انتر کلہ سے جوج رہی ہے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کو لے کر کے سیدھے طور پر کہایا جا رہا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی میں لگتار اس طریقے کے حالات اس طریقے کی استثیتی بنی رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی کو سکتا میں واپسی کے لیے کافی زیادہ سنگرش کرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھی آپ کو بتاؤں کہ سی ایم پت کولے کر کے جو کاروائی کی جانی تھی پارٹی آئی کمان کو وہ بلکل بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیونکہ پارٹی نے اب تک اس بڑے معاملے کو لے کر کے کوئی بھی اسپشٹی کرن یا کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں سنایا ہے دیکھیں اشوک گہلوت کے لیے جو یہ کھیل اتنا زیادہ گمبیر اس لیے بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اشوک گہلوت اگر اس بار ہار جاتے ہیں چناؤں کانگریس پارٹی کی سکتا میں واپسی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اشوک گہلوت کے نیت روت پر ایک بڑا سوال ہوگا اور اسی وجہ سے لگتار اشوک گہلوت پردیش کے الگ الگ جگہوں کا دورہ کر یہاں پر جنتا کو کانگریس پارٹی کے پکش میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ان کو سفلتا کتنی ملتی ہے دیکھنا ہوگا اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے ان ایکش نائن نیوز کو دھنے ہوا دیں